بہت سارے ایمیلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائیے آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی جیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور جیادہ جان مانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسج کریں میرے بھائیوں اور بہنوں آج سورت الانبیاء کی وہ مشہور آیات جو سیدنا یونس علیہ السلام نے جب وہ گم اور پریشانی میں تھے مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے اس وقت جو آیات انہوں نے پڑھی تھی وہ کونسی آیت تھی وہ تھی لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ وہ آیت ہے جو انہوں نے گم اور پریشانی میں پڑھی اس آیت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں یہ بڑی برکت والی بڑی رحمت والی آیت ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ وہ آیت ہے جس کے بدلے سیدنا یونس علیہ السلام کی اللہ نے پریشانی دور فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جب بھی گمگین ہوتے پریشان ہوتے تو اسی آیت کو کسرت کے ساتھ پڑھتے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین اور منصد احمد کی روایت میں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی دعا مانگے اسے چاہیے دعا سے پہلے اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھے جو بھی یہ آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا سبحان اللہ تو میرے بھائیوں اور بہنوں زندگی میں کوئی بھی گم ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی دکھ ہو تو آپ کسرت کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے رہیں یہ نبیوں کی سنت ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ وہ گموں اور پریشانیوں میں اس آیت کو کسرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے تو میرے بھائیوں اور بہنوں کوئی بھی دنیا کا گم ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی تکلیف ہو کوئی بھی آپ کی خواہش ہو کوئی بھی آرزو ہو تو کسرت کے ساتھ اس آیت کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھتے رہیں آپ دیکھیں گے اس آیت کی برکت سے اللہ آپ کے تمام گموں اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا جیسے اللہ نے سیدنا یونس علیہ السلام کے گم اور پریشانیوں کو اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے دور فرمایا تھا اور پھر جب اللہ سے دعا مانگیں تو دعا میں کہیں کہ اے اللہ یہ وہی لفظ ہیں جن کو سیدنا یونس علیہ السلام نے پڑھا تو تو نے ان کی مصیبت کو دور فرمایا اے کریم رب میں نے وہی لفظ پڑے ہیں اے میرے سونے رب میری بھی مجبوری کو دور فرما اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس آیت کو کسرت کے ساتھ پڑھ کر اس کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا بنائیں آمین اپنا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ